اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ ہے سوہنہ کی سکول اور یہاں پر سب موبائل میں ریلز دیکھ رہے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں آگے کی کہانی میں کیا ہوتا ہے آئیلی پنکی تمہارے موبائل میں تو بہت زیادہ مجھے آنا ہاں ہے لیکن یہ لینچ کرنا کتنا زیادہ ہاتھ ہے نا آئیلی لینکی کچھ زیادہ ہاتھ نہیں ہے لکھو میں تمہیں ابھی کل کے بتاتی ہوں بھیلا دل یہ پکائی آجا میلے گم کی چہانی آجا بھیگا بھیگا ہی چھما ایچے میں ہے تو کہا میلے گم کی پکائی آجا پہلے میں پنکی کا کپچی دیکھ لئی ہوں پہلے تو کلاش میں موبائل لانا لاؤت نہیں ہے اور یہ پنکی کپچی موبائل میں کچھ بھی کچھ بھی دیکھتی بیٹھی ہے اور میں نے یہ کہہ کر گیا ہے کہ اے بھی شیدی لکھو اور یہ پنکی خود بھی نہیں لکھ لئی ہے اور دوشنوں کو بھی لکھنے نہیں دے لئی ہے پہلے پنکی دانس کرنا بند کرو ہم کلاش پہ پڑھنے کی لئی آتے ہیں دانس کرنے نہیں تمہیں معلوم ہے ہماری کلاش میں موبائل لانا لاؤت نہیں ہے پھل بھی تمہیں موبائل لے کر آیا ہے اور تو اور تم کلاش میں دانس بھی کر لئی ہو میں تمہالا کپ سے دیکھ لئی ہو چلو جلدی سے موبائل لگ دے نہیں تو میں میدم کو بول کر لاؤں گا یہ چوہانا تمہیں جلان ہو لئی ہے کیا ہمیں دیکھ کر تمہالے پاس میلے دیشا شمارٹ فون نہیں ہے اس لئے تم میلے پر جل رہی ہو جاؤ جاؤ کس کو بھی بلا کر لے کر لا جاؤ میں کسی سے بھی جلتی نہیں ہوں تو فلین لوگ تمہیں مجھا آلا ہا ہے اب میں تمہیں دوشلا دانس کر کے بتاتی ہوں اہلی ہاں پنکی چھہی میں بہت زیادہ مجھا آلا ہا ہے اب دوشلا دانس کر کے بتاؤ نا اہلی مجھے عائشہ لگتا ہے پنکی میلی بات نہیں شنیں گی چلو مجھے تیچر کو بلا کر لانا ہی ہوں گا چلو مجھے میردم جللی شاہی ہے دیکھیں پنکی کیا کر رہی ہے اور سوہانا ٹیچر کو لے کر آ جاتی ہے اہلے یہ کیا پنکی کیا کر رہی ہے اے اے میں نہیں تو کون بے ہاں ہاں میں نہیں تو کون بے بول 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 میں نہیں تو کون بے ہاں کون ہی دھل میں نہیں تو کون اہلی پنکی چھل آ گئی ہے اور یہاں پر سوٹی میڈم سب دیکھ لیتی ہے اہلے پنکی تم چھوپ چھو بیٹھ گئی ہو بھول بھول میں نے چھو کون بے ہاں ہاں میں نے چھو کون بے میردم آپ نے شب دیکھ لیا وہ تو بچ میں ناتک کر رہی تھی چھولی میردم ہو تو اچھا تم ناتک کر رہی تھی اور میں نے تم سب سے کہا نا کہ ABCD لکھو تم سب نے وہ نہیں لکھا اہلی میردم شلیف میں نے ہی ABCD لکھا ہے باقی پولے بچوں نے کشی نے بھی نہیں لکھا ہے اور پنکی نے موبائل بھی لے کر آیا ہے میردم شب موبائل میں ہی دیکھتے بیٹھے ہوئے تھے کشی نے بھی ABCD نہیں لکھا کیا سوہانا تمہیں کیا کہہ رہی ہو موبائل کہاں ہے موبائل اور کس نے لیا ہے موبائل تم سب اسٹوڈن کو معلوم ہے نا کہ کلاس میں موبائل لانا اللہ آلاؤڈ نہیں ہے اہلی میردم کہاں کا موبائل اس کا موبائل یہاں پر تو کوئی بھی موبائل نہیں ہے آپ دیکھ شکتی ہے سوہانا یہاں پر تو کوئی بھی موبائل نہیں دیکھ رہا ہے تم جھوٹ کیوں بول رہی ہو میں نے دیکھا پنکی نے موبائل لے کر آیا ہے اہلی میردم پلیش ملے یقین کر لو میں जھوٹ نہیں بول رہی ہو مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ پنکی نے موبائل لے کر آیا ہے مجھے بچوں کو کچھ لالس رہنی ہوں گی جب بھی وہ بتائیں گے کہ پنکی نے کہا موبائل رکھا ہے اہلی بچوں جو بھی مجھے بتائیں گے کہ پنکی نے موبائل کہا رکھا ہے تو میں اسے مسالہ آمپاپر جنگی یہ کیا مشالہ آم پاپر علی یہ تو میلا فیبلت ہے میں اس کی لئے کچھ بھی کل شکتی ہوں علی میدم میدم میں کہوں گی پنکی نے بینز کی نیچے موبائل چھپا کی لکھا ہے سیری گوٹ پنکی دیلو مسالہ آم پاپر ہمیں یہ رہا موبائل پنکی تمہیں یہ باری بہت بڑی گلتی کی ہے اب میں یہ موبائل رکھ لے رہی ہوں تمہیں یہ موبائل نہیں ملیں گا علی میدم پلیج ایشہ مات کلو یہ میلے پپا کا موبائل ہے اب مجھے کچھ بھی نہیں معلوم کہ یہ کیس کا موبائل ہے آق سے یہ موبائل میرا ہوا کیونکہ تمہیں پہلے ہیارننگ یہ گئی تھی کہ خلاص میں کوئی بھی موبائل نہیں لائیں گا اور اگر تمہیں لائے Emin brows تو موبائل جسے لے لیا چھائیں گا اب میرے سے زیادہ بقواز کرنے کی ضرورت نہیں ہے پنکی تمہیں یہ موبائل نہیں ملنے والا ہے آج سیہ کیا پنکی کا موبائل تم میدم نے لے لیا ہے چھلو بچھو اسکول کی چھتی ہو گئی ہے پہری گرد سوہانا آج تمہاری وجہ سے پینکی پکرے گئی تو بچھو آپ سب جانتے ہیں ہماری اسکول میں کرسماس سیلیبریٹ ہو گیا ہے اب تمہیں اپنے گھر پر سیلیبریٹ کرنا ہوں گا اس کے لیے تمہیں ایک ہفتے کی چھتی دیے جا رہی ہے اب تم سب گھر پر جا سکتے ہو تمہاری اسکول چھوٹ گئی ہے سب کلاس کے باہر چلے جاؤ چھلو جب تک میں اپنا آفیس میں سے سامن لے کھڑا چکی ہو یہ یہ اہلی واہ اسکول کی تو چھتیا لگ گئی ہے اب میں پولی چھتیا اپنی شتہ ماشی شبکشاہ شیلیبریٹ کروں گی اہلی چھوہانا تمہیں ملے شاد بہت بھولا کیا مجدہ نے میلا موبائل لگ لیے ہے اسی شجاہ تمہیں مل کے ہی لہیں گی اب دیکھو چھوہانا میں تمہیں ملے شاد کیا کرتی ہو اہلی واہ چھلو اسکول کی تو اب ایک ہفتے کی چھتیا مل گئی ہے اور مجھے ماشالا آم پاپل بھی ملا ہے اہلی واہ منکی چھلو گھر پر ہمیں تو اسکول کی ایک ہفتے کی چھتیا ملی ہے اب تو ہم دھیل شالا مجھا کریں گے اہلی واہ شب کلاس کے باہر چلے گئے ہے چھلو میں جلدی شید شوہانا کا بیک چھپا دیتی ہو اور منکی شوہانا کے بیک چھپانا لگتی ہے اہلی واہ چھلو اب تو اسکول کی چھتیا لگ گئی ہے اہلی شب کلاس کے باہر چلے گئے ہے چلو اب میں بھی جاتی ہوں اہلی ملے بیک کہا ہے اہلی میں نے بیک یہاں پا ہی تو لگا تھا ملے بیک کہا ہے اہلی ملے بیک کہاں چلے گیا ہے اب میں کہاں کہاں جھنجوں اور سوہانا بیک دھننے میں لگ جاتی ہے اہلی ملے بیک کہا ہے میں نے یہاں پا ہی تو لگا تھا اہلی نا جانے میں نے بیک کہا پر لگ دیا ہے اہلی چوہانا تم نے میڈم کے پاس میلی کمپلین کل کے بہت بلا کیا اور میڈم نے میلا موبائل بھی لگ لیا پہلے میں نے تمہیں تولک میں بند کیا تھا اب میں تمہیں کلاش میں بند کل کے یہ حدث چلے جاؤں گی ارے پنگی تم کلاش کے اندر کیا کر رہی ہو مجھے دروازے پر کلوک لگانا ہے چلو جلدی سے باہر آ جاؤ اور کوئی کلاش کے اندر تو نہیں ہے اہلی نہیں میڈم کلاش کے اندر کوئی بھی نہیں ہے آپ کو لگا شکتی ہے اہلی پنگی تمہیں ہاں پر چھا کر رہی ہو کلاش چھٹکے کتنا چھائم ہو گیا ہے تمہیں گھر پر نہیں جانا ہے اہلی نہیں میڈم میں جا لئی ہوں میں بش اپنا بیک پیک کر رہی چھی اور سویٹی میڈم دور کو لگا دیتی ہے اہے وہاں چلو میں نے دروازے کو لگا دیا ہے اب مجھے یہ سات دنوں کے بعد ہی کھولنا ہے سویٹی میڈم دور کو لگا کر چلی جاتی ہے اب چوہانا تمہا لگ کیا ہوں گا تمہیں کلاش کے اندر ہی قید ہو گئی ہو اہلی باپ تو ایک ہفتی تک اسکول کھلنے نہیں والی ہے اہلی بچالی کو بھوک لگیں گے اور پیاش لگیں گی تو کہا جائیں گی اب تو سات دن تک اسکول بند لہیں گی اہل میں اپنے ممی باپا شاہد پولی چھٹکے اسکول کھلوں گی اہلی چوہانا ایچی ہی ہونا تمہا لے سات میں اہلی وہ لہا میلے بیک اہلی میں نے ابھی تک بیک پیک بھی نہیں کیا ہے چلو جلی سے بیک پیک کر لیتی ہوں اور سوہانا بیک پیک کرنے میں لگ جاتی ہے اہلی یہ کیا اتنی زیادہ خاموشی کیوں ہو گئی ہے اہلی میں یہ کیا دیکھ لئی ہوں دلواشے تو بند کر لئیے ہیں اہلی یہ کیا جب مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں میں کلاش کے اندر قید ہو گئی ہوں اہلی میں کیا کلاش کے اندر ہی ہوں اہلی ایشہ لگتا ہےowment نے مجھے کلاش میں دیکھا ہی نہیں اور انہوں نے باہل سے لگ کلک کے چلے گیا ہے اہلی اب میں کیا کلوں میں تو کلاش میں بند ہو گئی ہوں اہلی چلو جلدی سے کلکی میں جاکہ اللاواش دیتی ہو اہلی یہ کیا مجھے تو کلاش میں بند کل کے چلے گئے ہیں اہلی ایشہ نہیں ہو شکتا ہے میلی شاعت میں چیوٹی میدم اہلی یہ کیا دلوازی کو لگ کلک کل کے چلے گئے ہیں اہلے میں کیا کلو دلوازی کو تیتا ملا چالہ لگا ہوا ہے اہلے میں کلاش میں ہی قید ہو گئی ہوں ماما سیتا ماشی ماما سیتا ماشی اہلے میں کیا کلو ایک ہفتے تک کلاش کی چھوٹیا لگ گئی ہے مطلب میں شاد دنوں تک کلاش میں ہی بند لہوں گی پل میں کھانا پانی کہاں سے کلوں گی چلو میں کھلکی سے باہر جانتی کوشش کرتی ہوں اہلے یہ کہ یہ وینڈو میں کتنی زیادت ہوتی ہے اس میں تو ملا شل بھی نہیں جا رہا ہے اہلے ماما سیتا ماشی لا مانکر آپ شب جلدی سے آ جاؤنا مجھے بہت زیادہ جہر لگ رہا ہے اہلے مجھے تو ابھی سے بھگ لگ گئی ہے چلو اتیا ہوا دبے کے اندر تھوڑی شی شوئے بچی ہوئی ہے چلو میرے جب تک وہ کھاتی ہوں اہلے یہ کیا موبائل میں بھی کیا ٹائم ہو رہا ہے اہلے سیتا یہ کیا کب سے پاچ بچ گئے ہیں لیکن ہماری سوہانہ ابھی تک سکول سے آئی نہیں ہے اہلے جیدی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں پاچ بچ گئے ہیں اہلے ہاں سیتا کب سے پاچ بچ گئے ہیں لیکن ہماری سوہانہ ابھی تک نہیں آئی ہے مجھے تو بہت زیادہ فکر ہو رہی ہے اہلے جیدی ابھی صرف پاچ بچے ہے نا سوہانہ راستے میں ہی ہوں گی بس اب تھوڑی دیر سے آتے ہی ہوں گی اہلے نہیں سیتا نہ چاہیے میرا دل ایسا کیوں بیٹھے جا رہا ہے مجھے سوہانہ کی بہت زیادہ فکر ہو رہی ہے اور تب ہی رام کھیچ جاتا ہے اہلے بھائی کیا بات ہے آپ دونوں بھی اتنی زیادہ فکر میں کیوں دکھ رہی ہے اہلے رام جی بات یہ ہے کب سے پاچ بچ گئے ہیں لیکن سوہانہ ابھی تک سکول سے نہیں آئی ہے اسی لیے دیدی بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہے اہلے بھائی فکر کی بات ہونی ہی چاہیے تمہیں معلوم ہے سیتا کیڈنیپنگ کی کیسز بہت چل رہے ہیں بچے راستے پر سے ہی گائب ہو جا رہے ہیں یہ صحیح میں ٹینشن دینے والی بات ہے میں بھی جا کر گاڑی کو لے کر آتا ہوں تم سب ریڈی رہو اہلے رام جی آپ جلدی سے گاڑی لے کر آئیے ہم دونوں ریڈی ہی ہے سیتا مجھے بہت زیادہ فکر ہو رہی ہے ہمارے سوہانا ٹھیک تو ہوں گی نا اگر ہمارے سوہانا نہیں ملی تو ہم پولیس ٹیشن چلے جائیں گے اور تب ہی رام ٹرک کو لے کر آ جاتا ہے اہلے سیتا جلدی سے چلو دیکھو میں نے ٹرک لے کر آ گیا ہوں اہلے جلدی سے چلو سیتا مجھے تو بہت زیادہ ٹینشن آ رہا ہے نہ جانے ہمارے سوہانا کیسی ہوں گی اہلے چل ٹرک والے ہم سب بیٹھ گئے ہیں اور سب ٹرک میں بیٹھ کر سوہانا کی سکول میں جانے لگتے ہیں اہلے مجھے بہت زیادہ جولشی بھوک لگی ہے چلو میں تھوڑی شیو کھا لیتی ہوں اہلے مجھے بہت زیادہ جولشی بھوک لگی ہے چلو اب جل جلی پولی شیو ختم کر دیتی ہوں اور سوہانا ڈبے میں کی شیو کھانے لگتی ہے اہلے بہت چلو میرا تو پیت بھل گیا ہے اہلے یہ کیا مجھے تو کھانا کھائے بہت تھوڑی شیو نیند آ لئی ہے چلو میں تھوڑی شیو جاتی ہوں ممہ تو آتی ہی ہوں گی اور سوہانا سو جاتی ہے سوہانا سوہانا میری پیاری بیٹی اہلے ستہ جلزی سے آؤ دیکھو یہاں پر ٹلک لگا ہوا ہے اہلے نا جانے میری پیاری بیٹی کہاں چلی گئی ہے اہلے دیدی یہ کیا یہاں پر تو ٹالہ لگا ہوا ہے دیدی اس کا مطلب یہ تو نہیں ہماری سوہانا کلاس چھوٹے بعد گھر پر آ رہی ہوں گی اور اسے کسی نے کڈنیپ کر لیا ہو اہلے ستہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو مطلب میری سوہانا کڈنیپ ہو گئی ہے اہلے ستہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے اہلے گڑو تمہارا مدن کتنا زیادہ ہو گیا ہے نا جانے ستہ تمہیں کیسی اٹھاتی ہے اہلے پایا جی کیا بات ہے آپ اتنی زیادہ رو کیوں رہی ہے اہلے رام جی کلاس چھوٹ کے بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے لیکن ہماری سوہانا ابھی تک گھر پر نہیں پہنچی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سوہانا کڈنیپ ہو گئی ہے اہلے رام جی ہماری سوہانا مل تو جائیں گی نا میری پیاری بیٹی نا جانے کیا کر رہی ہوں گی ہمیں جلی سے پولیس ٹیشن جانا ہوں گا اور وہاں پر کمپلین کرنی ہوں گی کہ سوہانا کڈنیپ ہو گئی ہے چلیے جلدی سے ہمیں پولیس ٹیشن جانا ہوں گا ارے رام جی اور ٹرک والے کو جلدی سے روکیے ہم اس میں ہی بیٹھ کر پولیس ٹیشن چلے جائیں گے اہلے سوہانا میری سوہانا مل تو جائیں گی نا سوہانا سوہانا تم کہا چلی گئی ہو میری سوہانا اہلے یہ کیا ممہ کی آواش اہلے مجھے معلومی تھا اہلے مممہ مجھے بچانے کیلئے آئی ہی جائیں گی اہلے مممہ مممہ میں کلاش کے اندل ہو مممہ اہلے یہ کیا مممہ تو کہی بھی نہیں جھک لئی ہے اہلے مممہ میں کلاش کے اندل ہو اہلے مممہ آپ کہاں چلی گئی ہے گجو لام انکل گائیوں اہلے آپ تو دبیہ میں کی شوئی بھی ختم ہو گئی ہے اور جب مجھے لات کو بھوک لگیں گی تو میں کیا کھاؤں گی اہلے مجھے کوئی تو بچاؤ اہلے مممہ مممہ ارے توس تو دیکھا اپنے سوہانہ تو کلاش کے اندر لک ہو گئی ہے اب نہ جانے بیچاری سوہانہ کے ساتھ کیا ہوں گا دوستو آگے کی کہانی جاننے کیلئے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے تھانکس فور وچنگ